بسم اللہ الرحیم مونی جھنگ روڑ مزفر کے پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بغیرتی کا مزارہ کیا ہے میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے میرے موبیل چائے تو شدد کیا ہے بچوں کو مارا ہے میرا چھوٹا بچہ دس مہینے کا ہے وہ چیختہ چلاتا رہا ہے انہوں نے چار تو گھنٹے میرے گھر پہ تیت گھنٹے جرمال بنایا اور پوری پوری انہوں نے گنڈا گھر گیا اور بدماشی کا مزارہ کیا موبیل فون لے گئے کیملے طور کے لے گئے تک تیس چالیس گھنیاں تھی چنگی چوک کو انہوں نے گھمال بنایا دن سے بھی یہ حرام کھولی کر رہے تھے میرے دوستوں کے گھروں میں بھی دنیا چھاپا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے میں پچھلے نو مہینے سے ان کی گھنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں آج یہ ابھی بغیرتی پہ آگئے ہیں انتہا پہ آگئے ہیں چیف جسر صاحب خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا چرم یہی کوجہ ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں میں ورکر کراس سے ورکر کراس سے آئے ہوں اور میرا یہی گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہی ہیں انہوں نے کتنے دنوں سے میرے اوپر ایک کیس تھا میں نے مطان بینچ سے زمانت کرائی پھر اس کے بعد میں نے مدفرگر سے بھی آکے ایک زمانت کرا لی تھی اس کی عبوری زمانت کرا لی تھی اور کوئی کوش نہیں اس کے بعد میں ہیڈ پر رہ رہا تھا آج رہا تھا میں چھو بگرتی کا مظہرہ کیا ہے میں کبھی سوچ نہیں سکتا اور میرا دماغ کان کرنا چھوڑ گیا ہے اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے دوستوں کو دوستوں سے جو میرے امیدوار ہیں سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے کٹھے ہو جاؤ اتنی بگرتی ہم اپنی عزتیں اترواہ بٹھے ہیں اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جبر اور میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی بگرتی کریں یہ سیٹی جی کی گنڈا گرتی کے لوگوں کو یہ الیکشنڈ آڑا رہے ہیں یہ خفی ارجنسیاں یہ ویگو ڈالیں انتہائی بگرتی کا مظہرہ کر رہے ہیں خدا کے واسطے لوگو آجاؤ کچھ نہیں بچ رہا میں مرنا چاہتا ہوں مجھے مار دیں گولیاں مار دیں میں ان بگرتوں کا ان حرام زدوں کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور میں مرسل مردر ایسے ادھر سے جو ہے گئی ہیں گھر گئی ہیں اور چادر چھے و چھات دیواری گئی ہیں میں گولی قبول کرنا چاہتا ہوں مرنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے چیف جسر صاحب خدا کے واسطے الیکشن تو تباہ ہو الیکشن تو گھر کو چکا ہے الیکشن تو گھنڈا گھنڈی کی بھی گھر چکچا چکا ہے کہ ہمارے سارے لوگوں کے انہوں نے کاغذ مصرب کیے بدماشی کی اب ہمارے گھر اسطے میں مفروض نہیں ہے خدا کے ہمیں گولی مار دیں خدا کے واسطے ہمیں ہماری اسطے نہیں بچی ہمیں یہ کون لوگ ہیں یہ کس کس سے آئیں یہ بدماشی اور ان بگرتی پہ آگئے ہیں خدا کے بھے دوستو خدا کے واسطے میں تمام کو کہتا ہوں کل اکٹھے ہو جاؤ خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے میں بیٹھتا ہوں مجھے ماریں مجھے اٹھائیں میرے اوپر جو بگرتی کریں میرے اوپر یہ جو کچھ یہ حرام ذکی کر چکے رہا جو کچھ میرے گھر پہ ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے میری عزت بھی لوٹ رہی گھر پہ بھی انہوں نے ہمراہ کر دیا بگرتی کا بھی مظہرہ کیا اور میرا ہر چیز انہوں نے پیغار کی انتہائی انتہائی کدھری کا کدھ بگرتی کا مظہرہ کر کے میں کمی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں چال دفع قومی سمیلی کے لیکن سنجیدرے والا شخص میرے ساتھ میرے اتنے ظلم کرے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کسی شخصوں میں مسلمان نہ ہو وہ بگیرا تو کوئی میں اس چیز کا بھی سوچی اس مل کے بارے میں میرا چیز کا ملہ یہ پاکستان ہے مگر میرے اس حالت میں اس حالت میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے بگرتی کیا اور میرے دوستوں حزیزوں آج جاؤ آج جاؤ آج جاؤ آج ناکل میں صبح بیرستا ہوں بیرستا ہوں میں بیرستا ہوں بیرستا ہوں پھر مجھے مارے آئے مجھے دن کو مارے دن کی طریقی میں گوریاں مارے میں مرنے کو مرنے کو تیار ہوں ان بگرت ان حرام ساتھوں نے ان میں غلط نہیں ہے یہ تنجر ہے یہ پاکستانی کے دشوان ہے یہ بگرت ہے یہ درندے ہیں یہ درندے سے بڑھتا رہے ہیں یہ گھبیری ہیں یہ بیری سے بڑھتا رہے ہیں یہ نوجری ہیں انہوں نے اتنا آکھیں ہمارے بچوں اور تکھوں نمہ کریں اور یہ اتنا سوزم کریں بگرتی کریں لانہ تھے یہ کدھر یہ ملکیاں کا کھتا جا رہے ہیں لانہ تھے سیلیکشن میں ہمیں سیلیکشن کے لیے اس چور کو بٹھاؤ اس کتہ کو بٹھاؤ اس بگرت رواز شریف کو بٹھاؤ اس پنگر کو بٹھاؤ اس درداری کو بٹھاؤ انہوں نے ملک کو اٹھائیں ان کو بٹھا دو ان کو سیٹے دے دو اور یہ بگرتی یہ سنو یہ سیادیاں یہ تشتد ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کریں تمہار کریں ملکو تمہار کریں تمہار کریں